گائز آج کی وڈیو میں ہم بات کریں گے لاریل پیرس کالیجن مویشر فیلر انٹی اگنگ نائٹ فیس سکریم کے بارے میں آچھا گائز سب سے پہلی چیز تو یہ بہت سارے لوگ ایز ای مویشرائزر کوئی بھی چیز یوز نہیں کرتے ہیں کیا آپ جانتے ہو کہ فیس کے اوپر مویشرائزر لگانا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ مویشرائزر ہی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ آپ کے سکن کو ٹائٹن بناتی ہے لانگ ٹائم تک بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے سکن بہت پتلی ہو گئی ہے بہت کام ایج کے اندر ہمارے سکن پر فائن لائنز آ گئی ہیں آئی سکن نیچے فائن لائنز آ گئی ہیں ایگنگ کی پرابلم ہو گئی ہے ماتھے کے اوپر لائنز آ گئی ہیں تو گائز اس کا ریزن ہوتا ہے کیا آپ اپنے سکن کے اوپر مویشرائزر نہیں لگاتے ہو مویشرائزر کیا ہوتا ہے آپ کے سکن کے اندر نمی کو لک کر کے رکھتا ہے ٹھیک ہے آپ جب مویشرائزر لگاتے ہو تو آپ کے سکن کے اندر نمی جو ہے وہ اندر رہتی ہے اور وہ نمی ہی آپ کے سکن کو فلیکسبل سمودھ سافٹ سپل رکھتی ہے اگر آپ کے سکن کے اوپر مویشرائزر یعنی نمی نہ ہو تو آپ کے سکن ڈرائی ہو جائے گی پاپڑ کے جیسی ہو جائے گی آپ کے سکن ریڈ ریڈ آپ کو محسوس ہوگی ایسا لگے گا آپ کی سکن پر پی لونا شروع ہو گیا اترنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے تو مویشرائزر بہت ضروری چیز ہوتی ہے بہت سارے لوگوں نے مجھے کومنٹس میں بولا تھا کہ کوئی مویشرائزنگ کریم پر ریویو کریں کئیس نیوٹریجنہ کی جو جیل ہوتی ہے ہائیڈرو بوست مویشرائزر کے لیے وہ بھی oily سکن کے لیے ٹو گوڈ ہوتی ہے لیکن اگر چھے آپ کے سکن نورمل سے تھوڑی سی ڈرائ ہے اور نورمل ہے تو آپ لوریل پیریس کوالیجن مویشرائزر فیلر انٹی اگن نائٹ فیس کریم یوز کر سکتے ہو یہ ڈے اور نائٹ ٹائم دونوں پر یوز کی جاتی ہے اس کا ایک اچھا بینیفل یہ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ آپ کے سکن کو سمودھ سوفٹ سپل رکھتی ہے ٹائٹن بنا کے رکھتی ہے جیسے کہ میں نے سٹارٹنگ میں موشرائزر کا آپ کو بتایا تو موشرائزیشن کے لیے یہ ٹو گوڈ ہے اور جو لوگ باہر ممالک میں رہتے ہیں گائز ان کے لیے یہ کریم بہت اچھے ہے کیونکہ یہ آپ کے سکن کو ایکسٹرارڈنری موشرائز کرتی ہے سوفٹ رکھتی ہے اور دوسری چیز یہ کہ آپ کے سکن کے اوپر ایگن کی پرابلم نہیں ہوگی اور آگر آپ کوئی ایسی کریم دھون رہے ہو جس سے آپ کا رنگ گوڑا کرنے سے دور دور تک تعلق نہیں ہے تو پھر موشرائزیشن کے لیے آپ لاریل کی اس کریم کو یوز کر سکتے ہو اور افورڈیبل بھی ہے ایسا ان کے بہت سارے پروڈکس مہنگے ہوتے ہیں لیکن یہ آپ کو سیونٹین ایٹین ہنڈرڈ میں سمتھنگ ٹو تھاؤاؤزن انڈر مل جائے گی باقی لاریل کی جو پروڈکٹ ہوتے ہیں وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں اور یہ آپ ریگولر بیس پہ یوز کر سکتے ہو کیونکہ یہ ڈیلی کی کریم ہے اور ڈیلی موشرائزیر کریم ہے تو آپ اس کو ریگولر بیس پہ یوز کر سکتے ہو موشرائزیشن کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ انٹی ایگنگ کے لیے اچھی ہے اور ہمارے لیے موشرائزیر ضروری کیوں ہے تاکہ ہمارے سکن بہت زیادہ پتلی نہ ہو جائے بہت زیادہ پائن لائنز فالی نہ ہو جائے تو یہ آپ کے سکن کو ٹائٹن اپ کر کے رکھتی ہے ٹھیک ہے جب آپ اس کو لگاتے ہو آپ کے سکن موشر رہتی ہے آپ کے سکن بہت ڈرائی نہیں ہوتی ہے اور آپ کو ایک اچھا لانگ ٹائم تک سوفٹ فیل کراتی ہے سکن پر سپل فیل کرواتی ہے باقی اگر آپ کے سکن ایکسٹریم لی ڈرائی ہے آپ اس کو پھر بھی یوز کرنا چاہتے ہو تو آپ اس کو دو تین بار لگا سکتے ہو دن میں جیسے دی نائٹ انہوں نے بولایا آپ کو آپ تین بار اس کو لگا لو آپ چار بار لگا لو تو آپ کے سکن جو ہے وہ موشرائز رہے گی باقی اس کو آپ بہت کم کونٹیٹی اور باقی اس کے گئی ایک اور فائدہ ہیں جب آپ سکن کے میک اپ لگاتے ہو میک اپ سوچتے ہو بہت سارے لوگ فیس پہ دیکھتے ہوگی گلو کانا سے آتی تو ایسا موشرائز لگاؤ جب آپ فیس پہ میک اپ میک اپ نظر آئے بیس بلند ہو جائے پاؤنڈیشن جو بھی چیز آپ کے سکن کے اندر بلند ہو جائے اچھے سے آپ ایک گلو والا لک دے تو جب بھی میک اپ سکتے ہو بہت سارے لوگ جن کی سکن کے اپر گلو دیکھتے ہو تو موشرائز ضرور لگاتے جب بھی کوئی بیس لگاؤ کوئی کانٹرڈی میں کرنے اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کے سکن اویل ہے تو گرمیوں میں اس کو یوز مات کرنا لیکن اب ونٹرز کے اندر آپ اس کو آیام سے اویلی نہیں ہوتی ہے نون گریسی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ نون گریسی کے علاوہ یہ آپ ایسا سکن اویلی ہے بہت زیادہ آپ مہنگ پروڈک افورڈ نہیں کر سکتے تو نیوٹروجین کا ہائیرو گوست جل بھی اویلی سکن لیکن پرائیس ٹو پروفارمنس دونوں بیٹر ہے اور پرائیس چاہے لوریل ہو چاہے نیوٹروجین ہو جتنے اچھے برینڈ ہوتے ہیں ان کے جو پرائیس ہوتے وہ آپ پاکستان میں دو ہزار سے اوپری پروڈاکس ملتے ہیں لیکن اس کی اچھی ہوتی ہے ایک بڑا جا رہی ہے اس کی اچھی ہوتی ہے اور اگر آپ لگتا ہے کہ یہ مہنگی ہے آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ بہت سارے ایسی ہومیٹ طریقے ہوتے ہیں جس میں کے olive oil ہو گیا aloe oil کے ساتھ آپ منش ریزیشن کے لئے آمن ڈو کو یوز کر سکتے ہو اگر سے آپ افورڈ نہیں کر سکتے لیکن آپ کو پہتے مہنگی پروڈاکس بناتی ہے اور آپ کو اچھی پرائیس مل رہے ہوتے ہیں تو آپ کے سکین کے اوپر ورکنگ ہوتے ہیں بہت زیادہ درائی سکین ہے آپ کے ایک سکین ہے تب جا کے سکین کے اوپر ایسا ہو سکتے ہیں کہ آپ لگے گا پانچ چھے بار پر پڑھانا پڑھ لیکن جن کی سکین نارمل اویلی ہوتی ہے سکین سکین بھی آپ کو بتا دی ہے لگھانے کے طریقہ بھی میں بتا دیا دو سے تین بار آپ یوز کر سکتے اگر سکین زیادہ ڈرائی ہے اگر آپ کے سکین بہت ڈرائی نہیں تو ٹرائی کرنا مجھے فیڈبیک دینا ملوں گی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ